اسلام علیکم میرے پیارے پیارے بچوں جیتے رہو کیسے ہو اور نیکی اور اصلاح والی زندگی پاؤ آمین مجھے یہ معلوم نہیں کہ آپ کہاں بیٹھ کر یہ کہانی سن رہے ہیں کسی ائر کنڈیشنڈ کمرے میں یا اپنے برامدے میں یا لون میں بیٹھ کر ہے نا لیکن جانتے ہو ہم نے یہ کہانیاں کیسے سنی آپ کو کیسے پتا ہوگا ہے نا اپنے بڑوں کو یہ کہانی سنانا ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے یہ کہانی ایسے ہی سنی ہو تو چلو میں بتاتی ہوں کہ ہم نے یہ کہانی کیسے سنی تو پیارے بچوں ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں نانی ماں کے گھر جایا کرتے تھے ان دنوں چھت پر سرخ کچھی اینٹوں کے فرش بچھے ہوتے تھے سرے شام ان پر پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا کتاروں میں چارپائیاں بچھا دی جاتی تھی ایک کتار کے ایک طرف اور دوسری طرف دوسری کتار کے سرے پر پنکھے لگا دیے جاتے تھے نانی امی اپنے کاموں اور نماز سے فارغ ہو کر اپنے بستر پر آ بیٹھتی اور ہم سب بچے ان کے گرد ہو جاتے ہر ایک کی کوشش ہوتی کہ نانی ماں کی چارپائی پر بیٹھے لیکن ظاہر ہے سب تو وہاں نہیں بیٹھ پاتے تھے نا تو کچھ جنہیں موقع مل جاتا جلدی جلدی وہ نانی ماں کی چارپائی پر بیٹھ جاتے اور باقی سارے ارد گرد کی قریبی چارپائیوں پر براجمان ہو جاتے براجمان سمجھتے ہو نا مطلب وہاں بیٹھ جاتے ایک اور بات بتاؤں مجھے جب نانی ماں کی چارپائی پر جگہ نہیں ملتی تھی نا تو میں باقی سب کے ساتھ پیٹھنے کی بجائے اپنی چارپائی پر جا لیکتی تھی جو نانی ماں کے قریبی بچھی ہوتی تھی اب دیکھو کیسا سماں بندھتا تھا کچھی اینٹوں کے گیلے فرش سے اٹھتی مٹی کی بھینی بھینی مہک اس پانی کو چھو کر مجھ تک پہنچتی پنکھوں کی نم سی ہوا اوپر تنی تاروں بھری آسمان کی چادر ایک طرف مسکراتا ہوا چاند اور اس پر نانی ماں کی ٹھنڈی میٹھی کانوں میں رس گھولتی مدھر آواز اور اس آواز میں کانوں تک پہنچنے والی ہر کہانی دل پر نقش ہو جاتی تھی میرا دل چاہتا ہے کبھی آپ بھی کسی ایسے ہی سماں میں بیٹھ کر کہانی سنیں جس جس کو بھی کبھی یہ موقع ملے نا ضرور کوشش کرنا سچ یہ کہانیاں دل میں رہ جاتی ہیں تو یہ کہانی ہے ایک نننے سے پرندے کی جس نے ایک کھیت میں اپنا گھر بنا رکھا تھا اور وہاں پر اپنے تین نننے مننے بچوں کے ساتھ رہتا تھا اب وہ جو پرندہ مدر تھی نا ماں پرندہ سمجھ رہے ہو نا تین تو چھوٹے چھوٹے نننے نننے اس کے بچے تھے نا تو ایک تو ان کی امی بھی تھی تو وہ آپ کو پتا ہے پرندے تو بہت صبح صبح اٹھتے ہیں دانہ دل کا چکنے چلے جاتے ہیں شام ڈھلے گھر آ جاتے ہیں تو ایک دن جب وہ دانہ دل کا چکر واپس آئے تو ان بچوں نے کہا ماں آج ہم بہت پریشان ہے ماں نے کہا کیوں کیا بات ہوئی پریشانی کی کہیں لگے ماں آج اس کھیت کا مالک آیا تھا پتہ ہے کیا کہتا تھا کہتا تھا میں کل گاؤں والوں کے ساتھ آؤں گا اور کھیت کی کٹائی کروں گا ماں دیکھو نا آپ تو صبح سے چلی جاتی ہو اور پھر شام کو گھر آتی ہو اگر اس نے دن میں کٹائی شروع کر دی تو ہمارا کیا ہوگا ماں نے آگے سے کہا اچھا چلو پریشان نہ ہو کھانا کھاؤ اور آرام کرو سارے دن کی رودات سناتی ہوں کہ آج کیا کہاں دیکھا اور کیا ہوا خیر جی بچوں نے کھانا کھایا اور سو گئے اگلے صبح وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ماں کو جیسے ان کی کوئی فکر ہی نہیں ماں تو پھر دانہ دنکار لینے چلی گئے خیر کھیک تو نہ کٹا ماں واپس آئی بچوں نے بھی دیکھا کہ ٹھیک ٹھاک ہے تو زندگی آرام سے گزرنے لگی اب دو چار دن گزر گئے ایک دن پھر اللہ صبح ماں اٹھی اور اڑ کر چلی گئے اس دن جب واپس آئی تو بچے پھر پریشان تھے ان کے پریشان چہرے دیکھ کر اس نے ایک دم پھر پوچھا کیا ہوا بچوں کیوں داس بیٹھے ہو کہنے لگے اماں آپ غور نہیں کر رہی آج پھر کھیت کا مالک آیا تھا پتہ ہے آج کیا کہتا تھا ماں نے کہا کیا کہتا تھا کہنے لگے آج کہتا تھا کل برادری والوں کو لاؤں گا اور کھیت کی کٹائی شروع کر دوں گا فصل تو اب تیار ہے خیر ماں نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں اور پھر بے فکر ہو کر سو گئی اور اگلی صبح پھر اسی بے فکری سے دانہ دن کا لینے چلی گئی اب تو بچوں کو الجھن بھی بہت ہوئی اور غصہ بھی بہت آیا کہ ماں ہماری بات پر دھیانی نہیں دے رہی انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی لیکن اچھے بچے غصے کا اظہار تو نہیں کرتے تو وہ خاموشی سے بیٹھے رہے اب کیا ہوا کہ آپ کے جب ماں واپس آئی تو کہنے لگی لو جی آج کیوں مو لٹکے میں کہنے لگے امہ دیکھئے نا اب اس نے کہا ہے کہ وہ خاندان والوں کے ساتھ کل کھیت کی کٹائی کر دے گا امہ پلیز کچھ کریں ہم بہت پریشان ہیں ماں نے کہا اچھا اچھا کرتے ہیں اور بات پھر آئی گئی ہو گئی جانتے ہو اگلی صبح ماں پھر مزے سے چلی گئی اور بچے خانسلے میں بیٹھے رہ گئے خیر واقعی دو تین دن تو کٹائی پھر نہ ہوئی لیکن اس شان پہ ماں واپس آئی اور بچوں کے اترے چہرے دیکھے اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کوئی بات نہ کی ماں نے لات پیار سے کہا بتاؤ تو کیوں ایسے بیٹھے ہو کچھ تو کہو انہوں نے کہا امہ کیا کہیں آپ سے کچھ بھی کہتے ہیں آپ بات ہی نہیں سنتی ماں ہس پڑی اور کہنے لگی اچھا چلو بتاؤ آج کیا کہا اس نے آکے کہنے لگے اب اس نے کہا ہے کہ میری فصل تو بلکل تیار کھڑی ہے اب نہ کٹی تو خراب ہو جائے گی تو کل میں انشاءاللہ آؤں گا اور خود ہی فصل کی کٹائی شروع کر دوں گا ماں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے تو اگلے دن جب ماں صوب دانہ دنکہ لینے جانے لگی تو اس نے اپنے بچوں کو کہا دیکھو میرے پیارے بچوں اب تھوڑی تھوڑی اڑان تم بھی بھر سکتے ہو تو چلو آؤ کچھ مدد میں کروں گی کچھ تم اڑو میں نے اپنا نیا گھانسلہ تیار کر لیا ہے ہم وہاں چلتے ہیں بچے خوشی خوشی اپنی ماں کے ساتھ اپنے نئے مسکن میں چلے گئے ٹھیک ہے اور اس دن جب صورت چڑھا اور روشنی ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس پرانے والے کھیت کی واقعی کٹائی ہو رہی تھی وہ بہت حیران ہوئے اور ماں سے پوچھا اماں آپ کو تو ہم بہت دن سے کہہ رہے تھے کہ کھیت کی کٹائی ہونے والی ہے کھیت کی کٹائی ہونے والی ہے لیکن واقعی کھیت کی کٹائی نہیں ہوئی اور آج جب آپ ہمیں مو اندھیرے اس گھر میں لے آئی ہیں تو دیکھئے واقعی کھیت کی کٹائی ہو گئی اما آپ کو کیسے پتا تھا کہ پہلے تمام بار جب ہم نے آپ کو کہا تو آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اور آپ نے کچھ نہ کیا لیکن آپ کو کیسے پتا تھا کہ آج کھیت کی کٹائی ہو جائے گی ماں نے انہیں بہت پیار سے پاس بٹھایا اور کہنے لگی بیٹا یہ تجربے کی بات ہے تم بھی سیکھو جب تک ہم دوسروں پر بھروسہ کیے رہتے ہیں تو کام کبھی نہیں ہو پاتے جس دن انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے خود کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر اللہ پاک کی مدد ہر طرح شامل حال ہو جاتی ہے اور سب کام سیدھے ہو جاتے ہیں تو زندگی میں یہ یاد رکھنا کہ اللہ کے بعد صرف اپنے زور بازو پر بھروسہ رکھنا ہے ٹھیک ہے نا جب ہم اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اور پھر اپنے کام خود کرنے شروع کر دیتے ہیں تو تمام راستے سیدھے ہوتے چلے جاتے ہیں اور کھلتے چلے جاتے ہیں تو انشاءاللہ میرے پیارے بچوں کے لیے بھی زندگی میں اللہ پاک بہت سے آسانیاں پیدا کرے گا اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرے بچے یہ بات یاد رکھیں گے کہ ہمیں اللہ کی ذات کے بعد صرف خود پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچوں ایک شیر تو بڑا پیارا سا آیا تھا آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے مجھے یاد ہے مجھے یہ یقین ہے کہ زندگی میں جب آپ بھی آندھا کبھی سنو گے نا تو آپ کو اس کی اہمیت بھی پتا لگیں گی اور مزہ بھی آئے گا تو چلو سنا دیتی ہوں ٹھیک ہے تو شیر یہ تھا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا خوش رہو سلامت رہو اللہ پاک بہت سی آسانیاں دے انشاءاللہ پھر ایک اچھی سی کہانی کے ساتھ کچھ دنوں میں ملیں گے اپنا بہت سی خیال رکھنا اللہ حافظ السلام علیکم